اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سینئر صحافی محمد احسان مغل کی یلغار پریس کلب آمد ہوئی ہے جس پر صحافی اور نیجی چینل کے سی ای او محمد احسان مغل کو یلغار یونین اوف جرنلیس کا بلا مقابلہ نائب صدر منتخب کر دیا گیا ہے مزید آپ کو بتاتے چلیں معروف تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کے صحفزادہ حیصل مجیب الرحمان شامی سے محمد احسان مغل کی ملاقات ہوئی جس کے بعد محمد احسان مغل نے یلغار یونین اوف جرنلیس میں شمولیت کا اعلان کر دیا چیئرمن یلغار یونین اوف جرنلیس فیصل مجیب الرحمان شامی کی جانب سے سینئر صحافی محمد احسان مغل کو بلا مقابلہ یلغار یونین اوف جرنلیس کا نائب صدر منتخب کر دیا ہے جی ناظرین فیصل مجیب الرحمان شامی نے وائف چیئرمن رمضان جٹ صدر حشام رستم بٹ نائب صدر محمد احسان مغل جوائنٹ سیکریٹری حافظ محمد شکیل مغل کو یلغار یونین اوف جرنلس میں بطور بلا مقابلہ اہدے داران منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی اس موقع پر یلغار پریس کلب لاہور میں سینئر صحافی محمد احسان مغل نے کہا کہ ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہ چیئرمن فیصل مجیب الرحمان شامی اور وائس چیئرمن رمضان جٹ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ بلا مقابلہ نائب صدر منتخب کیا میں اپنے فرائز با خوبی سار انجام دینے کے لیے پرعظم ہوں مزید جوائنٹ سیکریٹری حافظ شکیل مغل کا کہنا تھا کہ وائس چیئرمن رمضان جٹ نے مجھ پر اعتماد کیا ان کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے یلغار یونین اوف جرنلس پر محلت کروں گا محکمہ لوکل گورنمنٹ ساہیوال کرپشن کا گھڑ بن گیا ایکسین لوکل گورنمنٹ ساہیوال اسمان لاشاری کھڑی گاڑی کا پیٹرول کے بل پاس ہونے لگے جس سے محکمہ گورنمنٹ ساہیوال اور حکومت پنجاب کو لاکھ روپے کا ٹیکہ اپنی کرپشن ساہیوال کے مجرم ایکسین لوکل گورنمنٹ ساہیوال اسمان لاشاری نے بڑے دھڑلنے سے کرپشن کا بازار گرم کر دیا کھڑی گاڑیوں کے پیٹرول کے بل پاس کرنا شروع کر دیئے جس سے لوکل گورنمنٹ ساہیوال اور حکومت پنجاب کو لاکھ روپے کا نقصان جس سے ساہیوال کے شہریوں میں شدید غم و غزے کی تشویش دوسری جانب مہتمن لوکل گورنمنٹ ساہیوال کی آل افسران بھی نیند خرگوش کے مزے میں خاموش تماشاہی کا کردار ادا کرنے لگے اور بدقسمتی سے ساہیوال ظلہ انتظامیہ بھی سب اونکے کی ریپورٹ پیش کرنے میں مصروف ساہیوال کے شہریوں کا وزیراعلا پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف چیف سیکرٹری پنجاب صوبائی وزیر بلدیات کمیشنر ساہیوال ڈویزن علی بہادر قاضی ڈپٹی کمیشنر ساہیوال محمد عویس ملک ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ساہیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ کرپشن کے میں تاج بادشاہ عثمان لاشاری کے خلاف قانونی کاروائی کر کے اسے کیفیر کردار تک پہنچایا جائے اور نوکری سفاری کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی سرکاری آفیسر کرپشن کرنے کی زہمت نہ کرے ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان کی ہدایات پر صدر ڈویزن میں پتنگ فروشوں کے خلاف پر پور کاروائیاں جاری رائیوینڈ چوکی جیابگہ پولیس کی بڑی کاروائی رائیوینڈ میں پتنگیں سپلائی کرنے والے دو ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں فیصل اور عرفان شامل ہیں ملزمان کے قوزے سے دو سو پچیس پتنگیں اور چھے چرخیاں برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں ایس پی صدر حسن جاوید تھٹی ڈسٹرک پولیس آفیسر سید ندیم عباس کی ہدایات پر مسیحی برادری کی عبادت گاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ڈی پیو نے تھانا سٹی خانوال کے متعدد چرچز کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈی ایس پی مہر وسیم سیال اور ایس سی چو تھانا سٹی زلفکار علی بی ہمرا ڈی پیو کی سیکیورٹی پر تائیونات پولیس افسران اور جوانوں کو الٹ ہو کر ڈیوٹی سر انجام دینے کے ہدایات چرچ ہائی کی سیکیورٹی کو محصر بنانے کے لیے دیواروں پر خاردار تاری اور وینٹیج پوائنٹ بنائے جائیں عبادت کے لیے آنے والے افراد کے خصوصی تلاشی کے بعد چرچز کے اندر داخل ہونے کے اجازت دی جائے کسی بھی ناخشگوار واقع سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ڈی پیو کی چرچ انتظامیاں کو سیسٹیوی کیمرو کو محصر بنانے کی ہدایات ترجمان کھانے وال پولیس ہنجروال پولیس کی فوری کاروائی تیرہ سالہ ذہنی معذور بچی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار ملزم سکلین نے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گیا ایس پی صدر حسن چاوید بھٹی نے فوری مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے احکامات جاری کیے ایس ایچو ہنجروال اور چوکے انچارج نیاز بیک محمد انیس نے ملزم کو چند گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا ملزم اس سے قبل بھی بچی کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ملزم کا اعتراف ملزم کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا جن سے اس تحصال میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزائیں دلوائی جا رہی ہیں ایس پی صدر حسن چاوید بھٹی ایس پی صدر حسن چاوید بھٹی کا چرچ ہائے اور رمضان بازاروں کا دورہ ایس پی صدر نے اسٹر کے موقعے پر مختلف علاقوں میں چرچ ہائے کی ڈیوٹی کو چیک کیا رمضان بازاروں پر تو آئیونات افسران اور رہلکاروں کو بھی چیک اور بریف کیا ڈیوٹی پر معمور رہلکاروں کو الٹ رہنے کی ہدایات جاری کی چیکنگ کے وغیر کسی کو داخلے کی اجازت نہ دی جائے شہری مشکوم شخص یا شیعہ کے بارے فوری پولس کو اطلاع دے شہریوں کے جانو مال کے تحفظ کے لیے ہمما وقت تیار ہے ایس پی صدر حسد جاوید بھٹ خیرپور ناتین شاہ میں آئی بی اے پاس امیدواروں کے جانب سے پی ایس ٹی کے آفر آرڈر جاری نہ ہونے پر ہاتھوں میں پلیکارز اٹھائے ہوئے سٹی پریس کلب کے سامنے سخت احتجاج کیا اور ڈی ای او دادوں کے خلاف نارے بازی بھی کی احتجاج کے دوران آفتاب علی چارڈیو ارفان لاکھیر خالد حسین سلطان احمد شفیق احمد مور کمرانی اور دیگروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیکریٹری ایڈوکیشن اینڈ لیٹریسی ڈپارٹمنٹ اکبر لاغاری نے حکم جاری کیا تھا کہ چھبیس مارچ دو ہزار بائیس تک آفر آرڈر جاری کیے جائیں لیکن اس کے باوجود بھی ڈی ای او دادو عبدالقادر لاشاری نے آرڈر جاری نہیں کیے ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ کے تقریباً تمام ازلا میں دوسرے امیدواروں نے جوائننگ بھی کر چکے مگر خیر پر ناثن شاہ کے امیدواروں کو آفر آرڈر جاری نہیں کیے گئے انہوں نے آل اختیاروں سے اپیل کی کہ ڈی پوی او دادو خلاف کاروائی کی جائے اور امیدواروں کو آفر آرڈر جاری کر کے بے چینی ختم کی جائے ایس ایچو قلعہ گجر سنگھ نے چودری پرویز الہی کا میڈیکل کروانی کے لیے نوٹس جاری کر دیا میڈیکل لیگل رپورٹ کے حصول کے بعد حصول زابطہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی ایس ایچو قلعہ گجر سنگھ اور قلعہ گجر سنگھ پولیس کو چودری پرویز الہی کی طرف سے انراج مقدمے کے لیے درخواست محصول ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں ہونے والے واقعے میں میر مزاری گروپ میں غم و غصے پر تومن مزاری میر گروپ کا انڈس ہائیوے کو احتجاجن بلوک ٹرکوں کی لبی لبی کتارے سن سے پنجاب اور پنجاب سے سن جانے والی ٹریفک کے روانی متاثر تاہم کسی قسم کی طور پھوڑ نہیں کی جا رہی یہ احتجاج پور امن ہے اور کسی قسم کا ناخشکوار واقعہ رونمان نہیں ہوا سردار شیرالم مزاری نے جملہ ریلی میں شریک احتجاج کرنے والے افراد سے پور امن رہنے کی ہدایات کی پولیس کے دستے بھی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اہلکار بھی موجود ہیں دنیا بھر کی طرح خانے وال چھے سو لائن میں بھی ایسٹر کے عبادت پاسٹر ذکریہ مختار نے کروائی پانچ بجے جلوس نکالا گیا ہیلویا کے ناروں سے فزاگ کون جھوٹی اس کے بعد یسول مسیح کے جی اٹھنے کے موقع پر پاسٹر ذکریہ مختار نے خداوند کا زندگی بخش کلام پیش کیا اور ملکی سلامتی اور بقاہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی کہ خداوند ملک پاکستان کو ہر وبا سے بچائے رکھے اور عبادت میں خانے وال کے سینئر صحافی اشرف جاویے چودری بیورو چیف جنوبے پنجاب 47 نیوز خانے وال میسیس راہیلہ اشرف جاویے چودری اوریا اشرف جاویے چودری ایم راہی چودری لیاقت یامین احجاز اور بہت سے لوگوں نے شرکت کی ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں